اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہسٹ محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹارگیٹٹ انفو چینل دوستو آج میں ایک بہت ہی دلچسپ اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو ہماری اس دنیا میں گنتی کے ہی لوگ ہوں گے جن کو ابھی تک کرونا وائرس کا نہیں پتا جو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے اس کرونا نے دنیا کا کوئی بھی کونہ نہیں چھوڑا امیر ہو یا غریب کالا ہو یا گورا ریایا ہو یا حکمران کرونا وائرس نے کسی کو نہیں بخشا اس کرونا سے دنیا کے وہ طاقتور حکمران بھی متاثر ہوئے ہیں جو چند لموں میں دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان حکمرانوں کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے پر میں ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ چاہو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنہ نے ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر کرونا کے پھیلاؤ کو روکا وہیں دوسری طرف امریکہ جیسے سپر پاور ملک کرونا سے لڑنے میں ناکام نظر آ رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان کرونا کی ویکسین بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اصل ٹوپک کی انڈیا جو تقریباً ایک سو تیس کروڑ کی آبادی کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں تقریباً دس کروڑ لوگ سڑکوں پر رہتے اور سوتے ہیں اسی انڈیا کے کچھ ناغوار سیاستدان حکمران اور پنڈت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس کا علاج ڈھون لیا ہے یا کہ حکمران اپنا طریقہ علاج بتاتے ہیں تو سیاستدان اپنا علاج بتاتے ہیں اور تو اور وہاں کے پنڈتوں نے ایک انوکہ ہی علاج بتا دیا جس کو سن کر ایک عام اکل مند انسان کرونا وائرس کو قبول کر سکتا ہے لیکن اس علاج کو نہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ میری اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آپ سے چھوٹی سی ایک اور گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو سکے تاکہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ کرونا کے نام پہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے دوستو پوری دنیا کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگ ڈان کر رہی ہے دوسری طرف بھارت میں مودی سرکار کا یہ نظریہ ہے کہ کرونا مسجدوں میں ازان دینے کی وجہ سے پھیل رہا ہے اسی وجہ سے نیو دیلی میں بہت سی مسجدوں کو سیل کر کے اماموں کو اسی بنا پر گرفتار کر لیا ہے کہ وہ لوگ ازان دے رہے تھے دوستو انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کی حد ہو گئی ہے اور انڈیا کے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اپنی عوام سے یہ کہہ دیا کہ روز شام کو پانچ بجے برطن گھنٹے اور تالیہ بجانے سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عوام بھی یہی کر رہی ہے اب آپ خود ہی سوچئے کہ کرونا کا یہی علاج رہ گیا تھا جو امریکہ اور انگلینڈ جیسے ملک نہیں ڈونڈ سکے تالی اور تھالی بجا کر کوئے اور کبوتروں کو اڑاتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر شور سے کرونا کیسے اڑتا اور بھاگتا ہے یہ بات کچھ حضم نہیں ہوتی انڈیا میں جہالت کی انتیاء یہی پر ختم نہیں ہوتی وہاں کے پنڈت کرونا وائرس کا ایک اور نیا علاج بنا کر بیٹھے ہیں جسے سن کر اچھا خاصا بندہ ہل جائے ان پنڈتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گاؤ متر یعنی گائے کا پشاب ایک بار پی لے اسے زندگی میں کبھی کرونا چھو بھی نہیں سکتا اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا مگر انڈیا کی دھارمک عوام پاگلوں کی طرح گاؤ متر پی رہی اور دون رہی ہے اور کچھ لوگوں نے گاؤ متر کو اسٹوک کرنا شروع کر دیا ہے اور جہالت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ گاؤ متر خریدنے کے لیے لوگ گنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور جو گاؤ متر خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں ویورز اس کو ہندوستانی عوام کی جہالیت کہیں یا نادانی میرے کچھ انڈین بھائیوں کو میری یہ بات بری تو لگ رہی ہوگی دوستو حقیقت یہی ہے کہ شور مچانے ازانے بن کروانے یا گاؤ متر پینے سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے تاکہ انڈیا میں یہ جہالت مزید بڑھ نہ پائے اس بات پہ میں آپ لوگوں سے حجازت چاہوں گا پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی انفرمیشن سے برپور ویڈیو کے ساتھ گھر رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ